افطار کی کیا دعا ہے افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے اللہم اینی لکا سمتو ابی کا آمنتو یہ والی دعا جو ہے سن نبی دعود میں آئی ہے لیکن امام ابو دعود نے ساتھ لکھا یہ مرسل روایت ہے اس کی سنت مکمل نبی الاسلام تک نہیں جاتی لیکن جس دعا کی سنت نبی الاسلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے وہ بھی سن نبی دعود کے اندر ہے ذہب الزمو وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ یہ اس کا ترجمہ ہے یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے ویسے وہ وقت دعاوں کی قبولیت کا ہے وہ سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے وہ آپ دعائیں ضرور کریں لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد اس میں بھی پانی پینے کے بعد کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگے تر ہو گئی پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے مسئلہ نمبر ٹوانٹی ون کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرمنٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں وہ سرنج کے ذریعے وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے لہٰذا یہ بلکل درست ہے اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نویل اسلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کروایا ہے کپنگ کروایا ہے اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا گناہ ہے انہوں نے کہا نہیں صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے تو اس لیے اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا ہون نکلتا ہے اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے افطار کر لے اسی وقت اور بعد میں ایک روزے کی قضاء دے دے مسئلہ نمبر ٹونٹی ٹو کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ وہ بخاری میں موجود ہے تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے ہیں اچھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں وان نائن تھری زیرو سے لے کر وان نائن تھری ایٹ تک یہ مسلسل نو احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لیں ہیں اور ان احادیث کے چپٹرز کی بقیدہ جو ہیڈنگز ہیں نا ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی بھی ہیں ان کی اسناد جو ہیں وہ المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواق کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواق کر سکتا ہے اور ظاہرہ مسواق کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ مسواق کا ذائقہ نہیں ہوتا تو ٹوتھ بریش بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ جو ذائقہ موہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سیری سے پہلے پہلے کر لیں ٹوتھ بریش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مسئلہ نمبر ٢ونٹی تھری وہ ہے روزے کے دوران ٹیکہ یا ڈرپ لگوانا اب اس میں علماء کی دو آراں ہیں ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکہ گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی ہی وین کے اندر ہے ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے افطار کے بعد کریں کیونکہ صحیح بہاری میں یہ تعلیقن ہے جو میں نے بتایا وہ اکٹھے مسائل امام بہاری نے لکھے ہیں ان میں عبداللہ ابن باس کا ایک کال ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹا ہے جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آنسوں سے نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا اب رہ گیا گوشت میں ٹیکہ لگوانا تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکہ اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں ہو اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے آپ کو ٹیکہ لگوانا پڑ گیا ہے تو ٹھیک ہے مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں روزہ رکھ لیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی کذاب بعد میں دے لیں مسئلہ نمبر ٹونٹی فور کیا روزے کے دوران ہجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بہاری مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے کپنگ کروائی ہے لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے رات کو کرواتے تھے وہ بھی بہاری مسلم میں آیا اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انعصب نے مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں کہ بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے روزہ افطار کرنا پڑ جائے ادرویس گناہ کوئی نہیں ہے اس میں ٹونٹی فائیب نمبر مسئلہ روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگرٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے تو انہیلر میں ظاہر ہے دھوائی بھی اندر جا رہی ہے حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا اس میں اگر کوئی پرمنٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے اس کے لئے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر ایک روزے کی قضاء دے لے اور اگر پھر بھی وہ روزہ کانٹینیو کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اٹلیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایک ویلنٹ فیدیا ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اگر پرمنٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں مسئلہ نمبر ٹوانٹی سکس کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وامٹنگ سے جسے ہم الٹی کہتے ہیں تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ ٹوٹ دے گی بڑی لوجیکل بات ہے اور ساتھ عبداللہ ابن باس کا کول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقا ان کی پوری سنار مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کہہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو سپورٹیو ابودود میں ترمزی میں روایتیں بھی ہیں ان کی صحت میں کلام ہیں لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا خود بخود بیماری کی وجہ سے کہہ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کہہ آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نباہ تو نہیں سکتا تو اس کے لئے ابودود میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کہہ والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نباہ سکتا تو چاہے خود بخود بھی کہہ آئی ہے آپ کے پاس آپشن ہے چاہے تو اس روزے کو کانٹینیو کرے خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضاء دے دیں یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جانبوچ کے کرے کوئی شخص آٹومیٹیکلی آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا موں میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے لوگ بڑا ویم کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے